پاکستان میں محب بیوطن بلوچ اور پشتون مسلسل انڈی ایس کے نشانے پر رہتے ہیں حال ہی میں افغانستان میں ایک اور محب بیوطن پاکستانی شہری کو انڈی ایس نے قتل کر دیا غسلہ کو انڈی ایس نے چودہ اگست کو کوئٹا سے افغانستان اغوا کر کے رہائی کے عوض دھائی کروڑ روپے کا مطالبہ کیا مسلسل رابطے کرنے کے بعد پچاس لاکھ روپے پر رہائی کا فیصلہ ہوا افغانستان میں رقم کی ادائیگی کے باوجود افغانی خفیہ ایجنسیوں نے اس معصوم بچے کی جان لے لی مقتول غسلہ کے لواحکین کا کہنا ہے کہ اغواکاروں نے اپنا تعرف افغان خفیہ پولیس کے طور پر کرایا تھا غسلہ کا قصور یہ تھا کہ پی ٹی ایم کے غداروں کے بیچ رہ کر بھی پاکستان کے لیے اپنی آواز بلند کرتا رہا کمزور بارڈر منیجمنٹ کا فائدہ اٹھا کر کسی محب وطن پاکستانی کو اغوا کرنے کے بعد قتل کرنے کا یہ کوئی پہلا واقع نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی تاہر داور ڈاکٹر وکار اور بلال جیسے سینکڑوں محب وطن پشتونوں کو اغوا کر کے افغانستان میں قتل کیا گیا پی ٹی ایم کے مطالبات میں ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ بارڈر پر لگے فینسنگ کو ختم اور چیک پوسٹوں میں کمی کی جائے کیا ہم یہ گمان کرے کہ ان اغوا کاری میں پی ٹی ایم کا ہاتھ ہے اگر اب بھی پاکستان نے افغانستان کے ساتھ اغوا کاری کا معاملہ نہ اٹھایا تو ان قریب پاکستان میں کوئی پاکستانی جھنڈا اٹھانے والا باقی نہیں رہے گا موسیقی